چاند اور تارے ڈرتے ڈرتے دمے سہر سے تارے کہنے لگے قمر سے نظارے رہے وہی فلک پر ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر کام اپنا ہے صبح و شام چلنا 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 مدام چلنا بے تاب ہے اس جہاں کی ہر شہ کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے رہتے ہیں ستم کشے سفر سب تارے انسان شجر حجر سب ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا منزل کبھی آئے گی نظر کیا اس نظر میں ستاروں اور چاند کے مابین ایک مقالمہ ہے صبح کے وقت ڈرتے ڈرتے ستارے چاند سے کہنے لگے کہ آسمان پر وہی نظارے ہم چمک چمک کر تھک گئے ہیں اپنا کام صبح و شام چلنا رہ گیا ہے بلکہ ہمیشہ چلنا رہ گیا ہے کسی کو بھی سکون حاصل نہیں ہے سب کے سب سفر کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں انسان بھی درگ بھی پتھر بھی تارے بھی پتہ نہیں یہ سفر کب ہمارا ختم ہوگا اور کب ہمیں منزل ملے گی کہنے لگا چاند ہم نشینوں اے مزرہ شب کے خوشان چینوں جنبش سے ہے زندگی جہاں کی یہ رسم قدیم ہے یہاں کی ہے دورتہ آشیب زمانہ کھا کھا کے طلب کا تازی آنا اس راہ میں مقام بے محل ہے پوشیدہ قرار میں عجل ہے چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں انجام ہے اس خرام کا حسن آغاز عشق انتہا حسن اقبال اس نظم میں میسیج دے رہے ہیں کہ محنت کرو اسٹرگل کرو نئی چیزیں سیکھو اپنے آپ کو ڈبلپ کرو اپنی خودی کو ڈبلپ کرو اور ایک جگہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے چیزیں سیکھتے رہو ان اشار میں چاند بڑی خاموشی کے ساتھ ستاروں کی باتیں سن رہا تھا اس کے بعد اس نے بولا ہم نشینوں میرے ساتھیوں بے شک تم رات کی کھیتی سے فیض حاصل کرتے ہو لیکن میری بات غور سے سنو اس کائنات کا جو وجود ہے وہ حرکت میں ہی پوشید آئے اور یہی ایک پرانا حصول ہے اور اس زمانے کو اگر آپ گھوڑے سے تجبیر دی جائے تو یہ سمجھو کہ گھوڑا جو ہے خواہش کے چابک کھا کے دوڑتا ہے مراد یہ ہے اور ضرورت یہ ہے کہ عملاً زمانہ حرکت میں رہتا ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے یہی ایک اصول ہے اقبال کہتے ہیں ہر آدمی جو ہے نا وہ سفر کر رہا ہے اور یہ قطعی نامناسب ہے کہ کسی مقام پہ ٹھیڑ جاؤ اور یوں سمجھ لو کہ تم مارے جاؤ گے یعنی دورانے سفر کہیں رکنا جو ہے نا وہ موت کے مترادف ہے اور جو لوگ سفر اور حرکت میں رہتے ہیں اور جن کو معلوم ہوتا ہے اپنی منزل کا جن کو اپنی زندگی کے اوبجیکٹیفز معلوم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں اس کے برعکس جو مسافر رک جاتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں اپنے آپ کو ڈولپ نہیں کرتے وہ رون دیے جاتے ہیں اور انسان کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی محنت کرنا ہے اور اسی کو حسن کہا جاتا ہے اور جو انسان میں جو پیشن ہوتا ہے جو عشق ہوتا ہے حرکت کرنے کا آگے بڑھنے کا جدو جہت کرنے کا اسٹرگل کرنے کا وہی آخر میں انسان کو سموار کر حسن کا روپ دھار لیتا ہے مزرہ شب رات کی کھیتی خوشہ چینوں فصل کی کٹائی کے بعد گرے ہوئے دانے وغیرہ چننے والے جمبش کہتے ہیں حرکت کو رسم قدیم پرانی رسم آشے بے زمانہ زمانے کا گھوڑا طلب کہتے ہیں خواہش کو تازیانہ چابک مقام ٹھہرنا بے محل بے موقع پوشیدہ کہتے ہیں چھپا ہوا عجل کہتے ہیں موت کو خرام کہتے ہیں چال چلنا آغاز کہتے ہیں شروع کو اور انتہا انجام موسیقی موسیقی